اس نیٹورک کے جو افراد ہیں ان کے لیے دو قانون ہیں اگر یہ ان قوانین کا خیال کریں گے تو اس نیٹورک کا حصہ رہیں گے خیال نہیں کریں گے تو آٹومیٹیکلی اس نیٹورک سے نکال دیے جائیں گے افراد کا آپس میں جو تعلق ہے اس کی بنیاد ہے محبت اور نفرت بغض اور محبت جسے ہم تولہ اور تبرہ بولتے ہیں کہ آج ہمیں کس نے جوڑا محبت محمد اور آل محمد نے ہم سب دشمن کس کو مانتے ہیں جو محمد اور آل محمد کا دشمن ہے اور پوری تاریخ اٹھائیں حجر ابن عودہ محبت کی وجہ سے شہید ہوا ایک مولا کا صحابی جس کا سر کٹا گیا صرف اس بنیاد پہ اس نے وقت کے حاکم کو برا بھلا کہا اسے نکال دیا گیا ابوزار غفاری ربزہ کی طرف تبرید کر دیے جاتے ہیں کس چیز کی وجہ سے اسی تبلہ اور تبرہ کی وجہ سے کہ جو صحیح تھا بولتے تھے صحیح ہے جو غلط تھا بولتے تھے غلط ہے آج بیس ملین سے زیادہ لوگ عراق میں جمع ہوتے ہیں ہمیں کس کی محبت جمع کرتی ہے اپنے ماباب کی محبت اپنے رشتہ داروں کی محبت اپنے دوستوں کی محبت کوئی کربلا اس لیے تو نہیں جاتا کہ فلان دوست جا رہا ہے میں بھی چلوں میرا بھائی جا رہا ہے تو میں بھی چلوں کربلا میں ہمیں ایک چیز جمع کرتی ہے وہ ہے محبت محمد اور آل محمد مطلب ہم تڑپتے ہیں محبت محمد اور آل محمد کے لیے ہم سب کے دل دھڑکتے ہیں حسین ابن علی کے لیے ہم سب کے دلوں میں ایک حرارت ہے وہ حرارت عشق حسین ابن علی ہے اور اگر ہمیں غصہ آتا ہے تو وہ دشمن علی پر آتا ہے کہ ہم جانے قربان کر دیتے ہیں کہ امام حسین پہ آنچ نہ آ پائے کہ جناب کربلا کے میدان میں سعید ہیں جناب جون ہیں جناب بریر ہیں جناب یزید ابن سبیت ہیں یہ سارے اپنی جانوں کو قربان کر رہے ہیں کس کے لیے امام حسین کے لیے یزید ابن سبیت اپنے دس بیٹے تھے اس کے آٹھ بیٹوں نے کہا ہم نہیں چلیں گے دو بیٹوں نے کہا ہم بابا کے ساتھ چلیں گے عبداللہ اور عبیداللہ اتنا عظیم الشان صحابی ہے کہ زیارت ناحیہ میں امام زمانہ سلام کرتے ہیں دونوں بیٹے امام کی خطوت میں لاکے کھڑا کرتا ہے مطلب محبت میں ان کے دل بھی تڑپتے ہیں اور اگر دشمن سامنے آ جائے تو سب سے پہلے تیر اپنے بدن پر لیتے ہیں وہ سہر ابن علی پر ایک بیٹ آنچ آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے یہ ہے تولہ اور تبرہ دوسرا جو قانون ہے ان کا آپس میں جڑنا محبت اور نفرت دشمن اہل بیٹ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اب ان کی بقا کے لیے اہل بیٹ نے ایک قانون بنایا ہے اگر اس قانون پر شیعہ عمل کرے تو شیعہ معاشرہ باقی رہے گا صرف باقی نہیں رہے گا خدا اس کو برکت بھی دے گا اگر آپ چاہتے ہو آپ کا دائرہ وسیع ہو جائے اگر آپ چاہتے ہو کہ آج سو شیعہ ہیں کل ہزار ہو جائیں آج ہزار ہیں کل لاک ہو جائیں تو فرما یہ صفت ہے وہ کونسی صفت ہے فرمایا جسے منکر اور معروف کہتے ہیں مولا معروف وہ ہے جس کا آپ نے حکم دیا منکر وہ ہے جس سے آپ نے روک لیا اب یہ افراد ایک دوسرے کی تنقید پر ناراض نہیں ہوتے کیونکہ تعلق محبت کا ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہیں امام حسین کی وجہ سے اب ان افراد کو اگر ٹوکا جائے تو یہ ناراض نہیں ہوں گے کہ اگر آپ نے کسی کو بولا جناب آپ نماز نہیں پڑھ دے پڑھ لیجئے یہ اس بات سے ناراض نہیں ہوگا کسی بہن نے دوسری بہن کو بولا ذرا اپنے ہجاب کا خیال کرو یہ ناراض نہیں ہوگی یہ ایک دوسرے کی اسلام پیش خدم ہوتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں ایک شرابی لیکن چھٹے امام کا چہنے والا آتا ہے مولا کی خدمت میں مولا اصلا کرتے ہیں جناب ابو بصیر صحابی امام درس دے رہے ہیں لیکن خواتین کے ساتھ تھوڑی سی مزاق کرتے ہیں امام اسے بولاتے ہیں اور فوراں اس کا کان پکڑتے ہیں یعنی کان کھچائی کرتے ہیں کہ تم کبھی آج کے بعد خواتین سے مزاق نہ کیا کرو تو اہلوبیت سمجھاتے بھی تھے اور ان کے سمجھانے سے کبھی ان کے چاہنے والے ناراض نہیں ہوتے تھے ناراض وہ ہوگا اب پھر جس کے دل میں تولہ نہیں ناراض وہ ہوگا پھر جس کے دل میں تبرہ ہے مثلاً کربلا کے میدان میں ابن سعید امام حسین کی نصیت سے غصہ ہو رہا ہے شبس ابن ربی جس لائی کا قصہ میں نے کل سنایا یہ یہ کہے کہ ابن سعید کیا ہم حسین کی نصیت سننے آئے ہیں یا حسین ابن علی کو قتل کرنے آئے ہیں تو فرما اس نیٹورک کا یہ نتیجہ اب اللہ کہتا ہے نتیجہ یہ ہوگا کہ خدا تمہارے گھروں میں تمہارے معاشروں میں نظام عدل کو قائم کر دے گا یہ نشانی ہے ظہور امام زمانہ کی ملعت جوراً و الظلمہ مولا زمین ظلم اور جور سے بھر چکی ہے جب آپ آوگے قسطاً و عدلا اس کے بعد کیا ہوگا زمین خدا میں عدالت قائم ہو جائے گی سروات پڑے محمد و آل محمد پر تب ہمارے اندر بھی کئی ایسے لوگ شرائط کر گئے جو واقعاً تنقید کرتے ہیں تبلیغی مجالس پہ کہتے ہیں یہ روش نہیں ہماری مجلس مجلس کا مطلب یہ ہے کہ فضائل اہل بیتوں اور مسائبوں جنہوں نے فضائل کا دائرہ صرف جنگوں تک محدود کر دیا کہ مولا علی لڑیں گے تو یہ علی کی فضیلت ہے لیکن نماز مثلاً مولا کی فضیلت نہیں ہے تو کسی نے کہا کہ مولانا مجلس کس طرح پڑھی جائے میں نے کہا نہ آپ بتاؤ نہ میں بتاؤں یا فلا مولوی بتائے اہل بیت نے اصول بتائیں میں نے کہا پورا نحج البلاغہ مجالس علی ابن عبی طالب کا مجموعہ ہے نحج البلاغہ کیا ہے مجالس امیر المومنین ہے آج ہم مجلس بولتے ہیں اہل بیت کے زمانے میں خطبات بولتے تھے کہ یہ میں شروع میں پڑھتا ہوں الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ کمانوالی خطبہ ہے اہل بیت خطبے سے ابتدا کرتے تھے اور پھر آگے جا کے کلام کرتے تھے تو کہتے تھے خطبہ تھے امیر المومنین علی نے کیا دیا خطبہ دیا جناب سیدہ زہرہ کی مجلس خواتین کے لئے الگو ہے رول موڈل ہے تب یہ کہتے ہیں خطبہ فدق یہ سیدہ کی مجلس ہے نحج البلاغہ امیر المومنین کی مجلس ہے بڑے سے بڑے مولوی کو لاکر بٹھائیے کہ جناب ہم مجلس کی روش نکالنا چاہتے ہیں کہ اہل بیت مجلس کس طرح پڑھتے تھے چھتے امام کے خطبات چھتے امام کے خطبات امام رضا کے خطبات امیر المومنین کے خطبات میں نے کہا روش مجلس خطبہ آئے امیر المومنین سے نکالو خطبے کی ابتدا توحید خدا سے اس کے بعد امیر المومنین واجبات کو گنواتے ہیں اس کے بعد عمر بالمعروف کرتے ہیں نحین المنکر کرتے ہیں آخر میں جا کے پھر بتاتے ہیں کہ تمہیں جو بتا رہے ہیں ان کی فضیلت کیا ہے خطبہ جناب سیدہ فاطمت و زہرہ اللہ کی توحید کا ذکر کرتی ہیں نماز کا ذکر کرتی ہیں زکاة کا ذکر کرتی ہیں پھر عربوں کو ان کی حالات بتاتی ہیں کہ تم کیا تھے اور میرے بابا نے کیا کیا پھر اپنی فضیلت کو بیان کرتی ہیں خطبہ غدیر کو اٹھا لیجئے رسول خدا ابتدای خطبہ میں توحید کا ذکر کرتے ہیں پھر نماز کا ذکر کرتے ہیں پھر لوگوں کو خوف خدا دلاتے ہیں پھر واجبات کی ترغیب دلاتے ہیں پھر آخر میں آتے ہیں ولایت امیر المومنین کو بتاتے ہیں مطلب ابتدا یہ ہوتی اللہ کو مانو پھر امر بالمعروف پھر نحید المنکر واجبات کو ادا کرو محرمات سے بچو لوگوں کو اچھائیوں کی دعبت دو لوگوں کو برائیں سورو گو پھر آخر میں جا کے اہل ویت کا ذکر کرتے تھے کہ اگر تم نے سب کچھ کیا اور دل میں علی کی محبت نہ رہی تو عبادت موں کو ماری جائیں گی ہم کیا کرتے ہیں آخر کو لیتے ہیں کہ دنی مولانا شروع کو نہیں لینا بند خدا اگر معاشرے کے اندر اصلاح نہیں ہوگی معاشرہ علوی معاشرہ کیسے بنے گا اس جوان کو ہم نے امام زمانہ کے لیے تیار کرنا ہے اس زمان کے برین کو امام زمانہ کے لیے جب اس کی سوچ امام حسین جیسی نہیں بنے گی جب اس کی فکر جناب زہرہ جیسی نہیں بنے گی یہ اس انقلاب مہدوی کے لیے تیار نہیں ہوگا تو جب تک معاشرے میں گفتگو کا طریقہ وہ نہ ہو جو محمد رعال محمد کا ہو اب وہی کام جو دشمن اہل بیت نے کیا کیا کام کیا تین ورزن بنائے اس میں اتنی احادیث و روایات ہیں جو وقت میں واقعا دامان وقت میں نہیں ہے کوئی بھی نوجوان تھیسز لکھنا چاہے میں نے کل کہا کہ آج کل تو آٹیفیشل انٹیلیجنس آگئی آپ چیٹ جی بی ٹی میں بھی سوال کریں گے آدھے جواب تو سارے وہاں پر آ جاتے ہیں جال حدیث کا ٹوپک کہ حدیث جال کسا ہوئی وہ ہمارے ہاں شیعوں کے وہ مشہور ہے نا ایک بجان کہ جناب کے پیاز نہیں بک رہے تھے اور کہا اس میں مکہ کے پیاز کھائے اس پہ جنت واجب ہو گئی تو یہ بلکل اسی طرح ہے کہ جس نے ایک شیعہ کو مارا اس پہ جنت کیا ہو گئی واجب ہو گئی یہ چمچ بھی اپنی جیبوں میں لے کے جاتے تھے کہ جب مر جائیں گے تو رسول خدا کے ساتھ ڈنر کروایا جائے گا اس طرح کے مفتی تاریخ میں آپ بہت یحرفون القلم یہود نے یہی کیا کہ کلمات رسول خدا کی تحریف کی پہلا ورشن کیا بنایا اچھا یہ ساری تحریفات شروع ہو رہی ہیں سلیم امام حسن کے بعد کیونکہ اتنے سخت جنگے کی یہ سارے لوگ جو عثمان کو قتل کرنے کے لئے آئے تھے کہاں تھے آئے تھے یہ مصر کے مسلمان تھے یہ سارے کلمگوں تھے یہ جو امیر المومنین کے مقابلے میں کھڑے تھے یہ کون ہیں یہ وہی ہیں جو کلمگوں ہیں کوئی نمازی ہے کوئی حاجی ہے کوئی کیا ہے کوئی کیا ہے اب انہوں نے کہا کہ لوگ ہماری برائیوں کو دیکھ ہمارے خلاف اٹھتے ہیں تو انہوں نے حدیثوں ہیں کارخانہ لگایا حدیثیں بنانا شروع کی سیکڑو حدیثیں کہ آج آپ دیکھیں محمد علی مرزا انجنئر آدھی باتیں سج کے جاتا ہے پھر اینڈ میں اٹک جاتا ہے کیوں اس کا سورس اہل ویت نہیں ہے آدھی باتیں اس کے کتاب میں جو آ گئیں جو اس کی اقل سے ٹکرائیں اس نے ساری ویان کی کہ معاویہ نے کیا کیا وہ بتاتا ہے لوگوں کو یہ بھی غلط کیا یہاں پر بھی باطل تھا یہاں پر بھی علی اکبر تھے یہاں پر بھی علی اکبر تھے یہ حدیث رسول ہے علی کو مولا کہا آپ بھی مولا بولیں کوئی مسئلہ نہیں آکے 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 پھر ایک جگہ پہ اٹک جاتا ہے کیوں کیونکہ سورس اس کا یہی مسلم اور بخاری ہے مسلم اور بخاری میں یہ حدیثیں بکسرت کے ساتھ نقل ہیں کہ آپ حاکم کے خلاف قیام نہیں کر سکتے کہ میں نے کل کافی ریفرنس آپ کو دیئے موٹی موٹی باتیں پہلے یہ تھا کہ حاکم کو برا نہیں کر سکتے آپ دل میں اس کے لئے شکایت رکھو لیکن زبان سے اظہار نہیں کر سکتے کہ جناب آپ شراب پیتے ہو آپ بے نمازی ہو آپ اس کو فجر کیوں کرتے ہو کا نہیں پہلا ورزن یہ تھا پھر اپ ڈیٹ ہوا ان کا سوفیر پہلے کہا کہ حاکم کو برا نہیں کر سکتے جو حاکم کو برا کہے گا اللہ اسے قیامت میں رسوہ کرے گا جو حاکم کو برا کہے گا وہ جہنم میں بنے گا جو حاکم کو برا کہے گا وہ اپنے چہرے کے ساتھ جا کے جہنم میں جا کے گرے گا کہ اگر حاکم کے وجود کے اندر شیطان بھی چلا جائے اگر وہ آپ کے دین کو بھی تباہ کر دے آپ کو حق نہیں حاکم کے خلاف بولے کیوں کہ قرآن کی آیت ہے اتیع اللہ اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو تیسری اطاعت کس کی ہے اولی الامر کی اطاعت ہے اولی الامر جس نے حکومت کی الملک لمن غلب ملک اس کا ہے جو اس پر غالب آ گیا اب چاہے غالب یزید آئے یہ اس کا ملک ہے غالب امیر شام آئے یہ اس کا ملک ہے میں نے کہا نا اہل سنت میں کوئی میکنزم نہیں تھا خلافت کا پہلی خلافت ثقیفہ میں بنی دوسرے خلیفے کو پہلے نے بنایا تیسرے خلیفے کے لیے شورہ بنی چوتھے خلیفے معاویت ابن ابی سفیان تلوار کے زور پر خلیفہ بنے پانچوے خلیفے نے باپ نے بیٹے کو بنا دیا چھٹے کو باپ نے بیٹے کو بنا دیا یعنی ہاں پورا جاتے ہو کوئی میکنزم پاکستان میں الیکشن ہوں گے ایک میکنزم بنا ہوا ہے نا بنا ہوا ہے عمل نہیں ہوتا یہ ہمارا ملک جو ہے تاریخ اسلام کا نمونہ ہے کیونکہ یہاں بھی جنگ اختدار کی جنگ ہے تخت کی جنگ ہے کون ہوگا اختدار کس کے پاس ہوگا پاور اس پاور کے چکر میں پھر ظلم ہوتا ہے وہ اس کو گراتا ہے وہ اس کو گراتا ہے اُس دن یہاں پہ لائٹ چلی گئی تو میں نے کہا کہ آپ نے بندوبص نہیں کیا تو انتظام یعنی کہ مولانہ اس علاقے میں کبھی لائٹ جاتی نہیں ہے لہٰذا ہم نے بندوبص نہیں کیا میں نے کہا آپ کو سوچنا چاہیے آپ ہو پاکستان میں یہاں وزیر آزم کا بھی بھروسہ یا یار صبح اٹھو تو وزیر وزیر نہیں رہتا اور اگلے دن اٹھو کسی آلو کو وزیر آزم بنا دیا جاتا ہے سلوات پڑے محمد والے محمد پنجاب میں ایک جگہ مجلس پڑھ رہا تھا اور میں نے لفظ آلو استعمال کیا تو کہا کہ مولانہ اپنے آلو کیوں کہا میں نے کبھی آپ نے سوچا اتنے لوگ تھے ایک خاص بندے کو وزیر آزم کیوں بنایا گیا تو میں نے کہا سبزیوں میں جو آلو ہے وہ ہر سبزی میں فٹ ہو جاتا ہے تو بعض لوگ ایسے ہیں جو ہر جگہ کیا ہو جاتے ہیں فٹ ہو جاتے ہیں یہ آپ لوگوں کے لیے بصیرت کی نگاہ ہے کہ کون مندہ کہاں بیٹھے سلوات پڑے محمد والے محمد پہلا ورزن یہ کہ زبان سے مخالفت نہیں کر سکتے دوسرا ورزن کہا کہ تمہاری آخرت بھی گئی جہنمی بن جاؤ گے اگر حاکم کے خلاف ایک جملہ بولا ابھی میں نے آلو بولا ہے تو شاید میں جہنمی بن گیا ان حدیثوں کی روشنی میں کہ آپ حاکم کے لیے ایک توہین کا جملہ بھی نہیں بول سکتے اگر بولوگے تو ان روایات کی روشنی میں آپ کیا بن جاتے ہو جہنمی بن جاتے ہو اور اپ ڈیٹ کیا سسٹم کو تیسرا ورزن کیونکہ امت جب پہلے پہ خاموش رہی ایک قدم اور آگے بڑھے جنوب بنا دیا امت جب دوسرے قدم پہ خاموش رہی تو تیسرے قدم پر آئے کہا رسول خدا نے فرمایا ہے جو جماعت سے جدہ ہو جائے امت بیعت کر لے اور ایک بندہ مخالفت کرے تو اس کا قتل بھی جائز ہے چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو اب سوچو کہ جب سیدہ دروازے کے پیچھے تھی یہ جملے ہیں ہماری تاریخ ہیں ان کے نئیے تو نئیے کہا کہ مجھے نہیں پہچانتے میں کون ہوں مصطفیٰ کی بیٹی ہوں اس گھر میں حسنین رہتے ہیں اس نے کہا فاطمہ ہو تو کیا حسنین ہیں تو کیا وہی نظریہ اگر مقابلے میں آئے تو چاہے کوئی بھی ہو اس کا قتل کیا ہو جاتا ہے جائز ہو جاتا ہے پہلے کہا قتل جائز ہے پھر قتل کر کے دکھایا واقع حرہ ستر کے قریب اصحاب سات سو کے قریب قاریہ نے قرآن تین دن مدینہ کو حلال کیا واقع حرہ کے بعد عبد الملک مروان کے زمانے میں حجاج بن یوسف اٹک کرتے ہیں مدینہ پر عبداللہ بن عمر جناب عمر کے بیٹے کہتے ہیں اس قطر چیزیں سرائت کر چکی تھی لوگوں کی ذہنوں میں کہ بھائی حاکم کی بیعت کرو ورنہ جہنوی بن جاؤ گے کہتے ہیں حجاج بن یوسف اپنے گھر میں سو رہا تھا اور کسی فعلِ بد میں مبتلا تھا یہ دروازے پر آئے کہ میں نے بیعت کرنی ہے لوگوں نے کہا بھائی ابھی بیزی ہیں جناب میں نہیں بتا سکتا وہ کس کام میں بیزی تھا کہ ابھی بیزی ہیں جناب کہا نہیں میں نے بیعت کرنی ہے ایسا نہ ہو کیونکہ اگر بیعت کرے بغیر بندہ مر گیا تو جہالت کی موت مرا کہتے ہیں انہوں نے کہا بھائی وہ بہت اسرار کرنے بیعت کرنی ہے کہیں یہ اتنا بد اخلاق تھا کہ صحابی کا بیٹا بیعت کرنے آئے یہ بستر پر سو رہا تھا اس نے کہا میں بیزی ہوں اس نے اپنی ٹانگ نکالی اور کہا کہ میرے پیر سے کیا کر لو بیعت کر لو اور وہ پیر پہ ہاتھ لگا کے چلے گئے کہ ہماری کیا ہو گئی بیعت ہو گئی